موسیقی جبکہ دنیا میں سب کو پتا چل جاتا ہے بھارت میں دیر میں آتا ہے وشاہ ہے عجیب سا وشاہ کیا کہوں میں سادات ایک کمپنی ہے ترکی کی اس کی ایک پرائیوٹ آرمی ہے حالانکہ وہ دکھانے میں ایسا ہے کہ جیسے کیونکہ دیفنس کنسلٹنسی کی کمپنی ہے وہ اپنی دیفنس کی رائے دیتی ہے دوسرے دیشوں کو رائے کیا دیتی ہے ایک پرائیوٹ آرمی ہے اس کا نام سادات میرا آپ لوگوں نے پچھلا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ یکرین میں کیسے بلیک وارٹر اور ڈینہ کے ورک لوگ یہ پرائیوٹ آرمی ہیں پرائیوٹ سولجر ہیں جو بھارے کے سپائی کہہ جاتے ہیں انہیکوں دیشوں سے گھٹا کیا جاتا ہے وہ ٹرینڈ سولجر ہوتے ہیں بروٹل ہوتے ہیں بھاری بمباری کری اور رشا کے ساتھ یکرین کا یوت ابھی بھی چل لائے آپ کو پتا ہے وہی بلیک وارٹر وہی ڈینہ کور کے سولجر یعنی بھارے کے سپائی افغانستان میں بھی استعمال کیے گئے اور یہ بات امریکن فورسز جانتی تھی امریکہ کی سرکار بھی جانتی تھی ان کے شاید پرمیشن کہہ لیجے یا ان کے اشارہ کہہ لیجے کہ وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے ہوتا یہ تھا جب کیجولٹی ہوتی تھی ان کی گنتی نہیں ہوتی ہے جو ریگلر آرمی کی سولجر ہوتے ہیں ظاہرے کہ وہ کم مرتے ہیں تو کم بتایا جاتا ہے یہ بلیک وارٹر وہی ہے جب سعودی ریبی ایک اندر پرنس سلمان نے اپنی کمان اپنے ہاتھ ملی تھی تو پرائیویٹ آرمی بلائے گئی تھی یہ بلیک وارٹر تھی اس میں مرسلری ہوتے ہیں اس میں کمانڈوز ہیں دوسرے کے دنیا دنیا کے دیشوں سے اسی طرح ایک ترکی میں دو ہزار بارہ میں ایک برگیڈیر ادنان نے فرم منائی ریٹائر ہو گیا تھا فاوز سے نائنٹی سیمن میں ہی ریٹائر ہو گیا تھا وہ اور تھوڑا کٹرپن تھی اور اسلامی سوچ کے تھے جب وہاں پہ ڈیمیکرسی آئی تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور انہیں ایک آرمی منائی جس کا نام رکھا سادہ تھا سادہ فورسز کے نام سے ان لوگوں نے کافی کام کیا ہے اور سادہ کو یو ایس ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ریپورٹ دی تھی کہ لیبیا کے اندر پانچ ہزار سیرین لڑاکوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے سادہ نے اپنے ٹیم بھیجی تھی جو پرو ٹرکیش تھے پرو ٹرکی سیرین سولڈر لڑ لائے تھے اور اسی طرح سے روشیا میں بھی بھیجے گئے یہ سوچنا ہے لیکن جو سیو ہیں اس کے بڑا عجیب سا نام ہے میں دیکھتا ہوں ان کا نام ہے ملی تنکرے وردی وہ چیز کو منا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے جبکہ یہ بھی خبر ہے کہ ازربیجان میں بھی انہوں نے اپنے سولڈر بھیجے تھے جیاروینیاں کی لڑائی چل لی تھی اب ازربیجان میں بھیجے تھے جیاروینیاں بھیجے گئے تھے لیکن ڈیپلومنٹ ہوا تھا بھاڑے کے سنیکوں کا ابھی گیارہ نومبر کو ترکی کا اندرہ مارا ہوں اپنے وشائقوں پر گیارہ نومبر کو ترکی میں وہاں کے راشپتی راشپتی صاحب کی دیکھ ریکٹ میں ان کا نام ہے ایرڈوگن صاحب ایرڈوگن نام ملہ علمہ ایرڈوگن صاحب کی سرپرستی میں ان کی عددہ شاہ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں سادات ڈیفنس کنسلٹینسی یا سادات فورسز کے لوگ موجود تھے اور اس کا اندر ایک نام ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس کے اندر جو میٹنگ میں خاص کر کے امریکہ ساہے تھا اس کا نام ہے میں نام بتاتا ہوں اس کا اس کا نام ہے سید غلام نبی فائی سید غلام نبی فائی جو ہے یہ کشمیری امریکن کاؤنسل چلاتا ہے اس کا سی او ہے کشمیری امریکن کاؤنسل جو بیکڈ بائی آئی ایس آئی آف پاکستان جو فنڈ بھی کرتی ہے آئی ایس آئی اس کو کشمیری کاؤنسل کو اس کا لیڈر ہے سید غلام نبی فائی وہ بھی وہ موجود تھا اور آئی ایس آئی جو فنڈ کرتی ہے کہیں نہ کہیں سے کشمیر امریکن کاؤنسل جو جڑاؤ ہے وہ سادات فورسز کا بھی ہے میں پھر سے یہاں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی بیک کرتی ہے اور یہ ریکارڈڈ ہے اس کو اس فائی کو سزا بھی ہو چکی ہے امریکہ کا اندر اور یہ کشمیری امریکن کاؤنسل کا چیرمین ہے جس کو بیک کرتی ہے آئی ایس آئی پاکستان کی انٹرلینج ازنسی اور ان کا تعلیل ہے سادات کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود تھے اس کے اندر وہاں کے پریسیڈنڈ بھی تھے ایڈوگن ساہب اور سادات کا دو سی او ہے وہ بھی موجود تھا وہاں پر برگیڈیر ادنان کا بیٹا اس سی او ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ خاص کر اسلامی کنٹریوں کی طرف سے لڑنے کیلئے اتنے لڑاکی بھیج رہا ہے اور اس میٹنگ کے اندر خاص کر کے جہاں پہ اسلامی یا کہ یہ مسلمانوں کیا کنسٹریشن ہے جہاں پر ہیں جس کنٹری کے اندر ہیں ان کو بچانے کے لیے اور ان کے حق کے لڑنے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے گا یہ ان کا ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کے اندر خاص کر کے پلسٹین کو رکھا گیا اور کشمیر کو رکھا گیا کشمیر میں اپنے بھاڑے کے سولجر بھیجنے کے لیے مرسنری بھیجنے کے لیے یہ میٹنگ کی گئی جو مسٹر ایڈوگن نے کری ٹرکی کے پرسیڈنڈ نے اس کے اندر یہ سید غلام نبی فائی جو کشمیر امریکن کانسل کا چیئرمین وہ موجود تھا جو آئیس آئی کا ونگ ہے آئیس آئی نہیں اس کو بیک کرتی آئیس آئی اس کو فنڈ کرتی ہے امریکہ میں بیٹھ کے اور ان کے ساتھ سادات ڈیفنس کنسٹنسی سادات ڈیفنس کے لیے فورسس کے لیے پرائیویٹ آرمی ہے ترکی کی اور اس نے سیریا میں بھی ان کا استعمال کیا گیا ان سولجرز کا اس کے اندر ابھی اس مٹنگ کے اندر کچھ اور بھی لوگ تھے جس میں یہ چیز تائے کی گئی کہ کشمیر کے لیے بھاڑے کے سولجر سادات بھیجے گا یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے ہمارے بھارتیوں کے لیے ہمارے کنٹری کے لیے ہمارے ملک کے لیے اور کشمیر ہمارا دیش کا ابھی ننگ ہے اور اس کے لیے پیوکے گلگت بلتستان اس ہمارا بھی ننگ ہے اس کے لیے ودیشی طاقتیں اس طرح سے میٹنگ کرتی ہیں ترکی ترکی کا پریسیڈنٹ بیٹ کر کے ایسی ایورنیزیشن جو بلیک لسٹڈ بھی ہے جو یو ایس ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ جو ڈیپارٹمنٹ آپ ڈیفنس ہے وہ خود بلیک لسٹ کیے ہوئے ہیں اس کو سادات کو ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے اگر آپ دیکھے گا گوھر سے کریے گا تو یہ یا تو نیٹو میں پھوٹ ہونے جاری ہے کیونکہ ترکی جو ہے نیٹو کا میبر ہے اور یا تو کہیں سے یوکرین کی لڑائی میں ان کا استعمال کیا جارہا ہے ان کی حامی بھی ہے نیٹو فورسز کی اسی لیے کچھ ابھی حال کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کی کافی نزدیک کیا بڑی ہے پاکستان سے تو جہاں پر ایسا ایسی ایسیشن بیٹھ کے میٹنگ کریں ہیڈ آف سٹیٹ وہاں پر بیٹھا ہو اور وہاں پر اس کا اجنڈا ہو کہ پلسٹائن میں اپنے سوڈجر یہ بھیجے جائیں اور یہ کشمیر میں سوڈجر بھیجے جائیں مرسنری بارہ سرکار بہت چنتیت ہے اور اس کو پر چنتیت کیا ہے ہم لوگ کا ڈرتے ورتے نہیں ہیں نہ ہماری فورس اتنی کمزور ہے نہ ہماری انٹالینس اتنی کمزور ہے لیکن یہ کہ اس کو پر بیچار بھی ضرور ہو رہا ہوگا ہم لوگ سکشم ہیں ہر طرح کی اس طرح سے خطروں سے لڑنے کیلئے اس کا ہمارے پر اثر ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ سوشنا کیلئے ہے کہ کس کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سادات اس ارگنیزیشن کا نام وہاں پر بھی آیا ہے جب ان لوگوں نے ان کی حقی لڑائی ہوگی تو ہم بیک کریں گے اس میں پی ایف آئی کا بھی نام جروتا ہے اور پی ایف آئی کا نام میں اپنے من سے نہیں جوڑا ہوں یہ ان رائٹنگ ہے یہ ریکارڈڈ ہے اور اس کو نیوز ایجنسی نے نورڈک کے نام سے نیوز ایجنسی ہے جس نے اس کو چھاپا بھی تھا اور یہ پبلک ڈومین میں ہے کہ پی ایف آئی کو یہ سادات فورسز بیک کرنے جا رہے ہیں جس کو بھارا سرکار نے بین کیا ہے یہ بڑا چنتہ کا بشاہ ہے اس طرح کی طاقتیں بھار کی دیدیشی طاقتیں ہمارے دیش کو کھنڈت کرنے کے لیے یا ہمارے دیش کے اندر اس طرح کی کرنے کے لیے ہمیں منٹلی ہم کو تیار ہونا ہے فورسز تو ہماری تیار ہی ہیں ہم نگرکوں کا کرتب ہے کہ آس پاس کی چیزوں پر دھیان رکھیں دیکھیں کہ یہ ایسا تھا نہیں ہماری بھیڑ کے اندر بہت سے ایسے ایجنٹ شامل ہو گئے ہیں گھل مل گئے ہیں جو سفید پوش ہے ہم ان کو بچانتے نہیں بہت بہت دھنیوارد آپ لوگوں کا شکریہ جہن بندے ماترم